آج ایران کے حالات سے باخبر رہنے والے شاید یہ نہیں جانتے کہ بیسویں صدی کے وسط میں ایران ایک جمہوری قوت تھا برطانیہ کی طرح ایران میں بھی وزیراعظم حکومت کا جبکہ شاہ کو ریاست کا رسمی سربراہ مانا جاتا تھا لیکن امریکہ نے ایران کی جمہوریت کو ایک منظم سازش کے ذریعے پہلے بادشاہت اور پھر ایک مذہبی ریاست میں تبدیل کر دیا میں ہوں روبا اروج ناظرین دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی اسلام ممالک کے خلاف خارجہ پالیسی پر ویڈیو سیریز میں آج ہم بات کریں گے ایران کے حوالے سے چونکہ انیس سو پچاس تک خطے کی مضبوط ترین جمہوریت مانا جاتا تھا ناظرین ایران کے زوال کی کہانی انیس سو اکاون سے شروع ہوتی ہے جب ایران کے پینتیسویں وزیراعظم محمد مسدق نے فیصلہ کیا کہ ایران کی تیل کی سنت کو نیشنلائز کیا جائے تاکہ ایران کے پاس جو تیل کے ظہائر موجود ہیں اس کا سب سے پہلے فائدہ ایران کی عوام کو ہو اور یہی وہ فیصلہ تھا جو کہ برطانوی اور عالمی طاقتوں کو ایک آنکھ نہ بھایا اور وہاں سے ایران کی الٹی گمتی شروع ہوئی آزرین اس زمانے میں ایران کے تیل کا جو تمام تر نظام تھا ایران کی سنت کو چلانے کا وہ ایک برطانوی کمپنی چلا رہی تھی جس کا نام تھا انگلو ایرانین آئل یہ کمپنی تمام تر جو فائدہ ہے تمام تر جو منافع ہے بہت مائنر سا منافع وہ بھی ایران میں موجود مزدوروں کو ملتا تھا اور باقی سب جو ہے وہ اپنے ممالک میں لے جاتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ پھر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایران کی جو تیل کے ظہائر ہیں ایران کے ان کو نیشنلائز کیا جائے اور فائدہ ایران کی عوام کو پہنچایا جائے جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو سیریز کی گزشتے اپیسوڈز میں بھی آپ کو بتایا کہ جس ملک کے پاس تیل کے ظہائر موجود ہوتے ہیں وہ امریکہ کی واش لسٹ میں بلکہ سب سے ہم واش لسٹ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ استحقام ہوگا یا نہیں ہوگا عدم استحقام ہوگا پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ساری رسینٹ جو ہے وہ امریکہ کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے ریجیم چینج سے لے کے مذہبی تفرقہ پھیلانے تک ہر طرح کے سٹیپس ریول لیے جاتے ہیں اور امریکہ اس مقصد کے لیے ہر حد عبور کرنے سے گریز نہیں کرتا یہی سب کچھ ایران میں بھی ہوا ناظرین اس زمانے میں برطانیہ کی جو بحری فورس تھی اس کے لیے ایندن جو استعمال ہوتا تھا بحری جہازوں کے لیے وہ کوئلہ تھا لیکن اسی دوران ڈیسائٹ کیا گیا کہ کوئلے کو آئل کے ساتھ ریپلیس کیا جائے جب یہ ڈیسین ہوا تو ایران کے تیل کی جو ویلیو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ قدرت کا کرنا کچھ ایسا بھی ہوا کہ ایران کے مختلف علاقوں میں مختلف حصوں میں بہت زیادہ تیل کے ذہار دریافت ہونا شروع ہو گئے اور اسی لیے ایران کی اہمیت رات و رات بہت زیادہ بڑھ گئی اس دوران جتنا بھی آئل ایران کا موجود تھا اور اس کو مینج کیا جاتا تھا اس کا محض سترہ فیصد ایران کو ملتا تھا اور باقی تمام تر حصہ جو ہے وہ برطانوی کمپنی اپنے ملک میں لے جاتی تھی اور یہی صورتحال تھی جو کہ ایک بادشاہت کے لیے تو قبول ہو سکتی تھی لیکن ایک جمہوری لیڈر اس چیز کو اکسپ نہیں کر پایا اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایران کی جو ایک قدرتی ظہائر موجود ہیں تیل کی صورت میں ان کو نیشنلائز کیا جائے اور فائدہ ایران کی عوام کو پہنچایا جائے کیونکہ ایران کی عوام غریب سے غریب تر ہو رہی ہے اور اس کے ذخائر دوسرے ممالک استعمال کر رہے ہیں جس جمہوری رہنما نے یہ اتنا بڑا ڈیسین لیا اس کا نام تھا محمد مسدق اور وہ پینتیسوہ وزیراعظم تھا ایران کا دکٹر مسدق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور میں ایران کے سب سے زیادہ پڑے لکھے شخص تھے اور وہ پہلے ایرانی تھے جنہوں نے کسی یورپی یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کے دیگری مکمل کی تھی ڈاکٹر مسدق کے ایک عرصے سے ایرانی سیاست میں ایکٹر تھے اور ان کا سیاسی ایجنڈا یہ تھا کہ ایران کو بیرونی طاقتوں سے آزاد کرانا ہے اور ایران کے جتنے نیچرل ریسورسیں ہیں ان کا فائدہ ان کی اپنی عوام تک پہنچانا ہے یہ سیاسی ایجنڈا کافی مقبول ہوا اور جو ڈاکٹر مسدق کے ان کو عوام میں بہت زیادہ مقبولیت ملی اور فائنل ہی ایک طویل جدوجہد کے بعد اٹھائیس اپرل اٹھائیس سو اکاون کو ڈاکٹر مسدق جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ گئے ڈاکٹر مسدق کے اقتدار میں آتے ہی پارلیمنٹ سے ایک قرارداد منظور کرائے گئی جس کے تحت ایران کا جو علاقہ آبادان تھا جہاں پہ بہت زیادہ تیل کے زہائر تھے اس کو نیشنلائز کر دیا گیا اور وہ تمام جو آئل کے زہار تھے اس کا سسٹم اس کی منجمنٹ ایران کی سرکار کی تحویل میں دے دی گئی اس سے پہلے جبکہ اسے برطانی بھی ایک کمپنی منج کر رہی تھی ایران کا یہی ڈیسین تھا جس سے برطانیہ کا جو پارہ ہے وہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا اور اس کے بعد سے سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا برطانیہ کسی صورت بھی سونے کی چڑھیا جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نکلتے نہیں دیکھ سکتا تھا جیسے ہی ایرانی وزیراعظم نے تیل کی سنت کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا اس کی مخالفت جو ہے وہ اس وقت کے شاہ نے بھی کی اس وقت ایرانی شاہ محمد رضا پہلوی کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ایران کی جو تیل کی سنت اس کو نیشنلائز کیا جاتا ہے برطانیہ کا وہاں سے اثر ختم کیا جاتا ہے تو ان پہ انٹرنیشنلی تجارتی پابندیاں لگ سکتی ہیں اس وقت کے شاہ کی کوئی نیت اس وقت بری نہیں تھی لیکن آگے جا کے یہی شاہ جو ہے وہ برطانیہ اور امریکہ کا کارے خاص بنا اور اس نے جو ڈاکٹر مسددک ان کی حکومت کو الٹنے میں بڑا کردار ادا کیا اس اختلاف کے بعد معاملہ ڈاکٹر مسددک کے استیفے تک پہنچا لیکن انہوں نے یہ کہہ کے استیفہ دینے سے انکار کر دیا اور ان کا خیال بھی یہ تھا کہ اگر یہاں پہ حکومت کمزور ہوتی ہے تو سوویت یونین کا اثر رسوق خطے میں بڑھ سکتا ہے لہٰذا انہوں نے شاہ کے کہنے پہ استیفہ دینے سے انکار کر دیا اور یہاں سے شروع ہوا برطانوی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس اور سی آئی اے کا کردار شروع سی آئی اے نے اس وقت ڈاکٹر مسددک کی جمہوری حکومت کو ختم کرنے کے لیے آپریشن ایجیکس جو ہے وہ ترتیب دیا اور اس آپریشن کے تحت دو سال لگے جس میں شاہ کی وفاداریاں حاصل کی گئی اس کے ساتھ ساتھ مہا پہ اپنے ایجنٹس بھیجے گئے خانہ جنگیاں کرائی گئی ریاست میں حالات خراب کیے گئے اور دو سال کے عرصے تک لمبے عرصے تک سازشیں ہوتی رہی پلاننگ ہوتی رہی آپریشن ایجیکس کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے اہم کردار ایک جو سی آئیے کے ایجنٹ تھے روزفلٹ انہوں نے ادا کیا اس مقصد کے لیے ایک ملین ڈالر کا بجٹ بھی مختص کیا گیا آپریشن کے تحت شاہ اف ایران کو پہلے ڈرا دمکا کر پیسوں کا لالش دے کر ان کی بہن کے ذریعے ان پہ دباؤ بڑھا کر اس بات کے لیے رازی کیا گیا کہ وہ ایک حکم نامہ جاری کریں جس میں وہ وزیراعظم کو برطرف کریں اس مقصد کے لیے شاہ کو پیرس میں موجود ان کی بہن اور کچھ پرانے ساتھیوں کے ذریعے سی آئیے کے ایجنٹ روزفلٹ سے ملاقات کے لیے رازی کیا گیا بھرپور منصوبہ سازی کے باوجود سی آئیے اور شاہ کی سازش ان جو ہے وہ عمل درامت کے وقت ناکام ہو گئی اور پھر پلان بی پر عمل درامت کرتے ہوئے انقلاب کے نام پر ذر خرید جو ہے وہ گروہوں کے ذریعے ایران میں فسادات کروائے گئے حالات خراب کرائے گئے سی آئیے ایجنٹ کے مقابلے میں پھر وزیراعظم محمد مسدق کو بچانے کے لیے جو لوگ تھے وہ میدان میں آگئے اور اس طرح سے ایران میں خانہ جنگی شروع ہو گئی یہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سی آئیے نے آپریشن کیے اپنے ایجنٹ کے ذریعے تمام دو قومی ادارے تھے ان پر حملہ کروایا اور اس طرح کے حالات کریئٹ کے گئے کہ فائنلی جو وزیراعظم کے ایک احتمال والے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور پھر اپنی مرضی کے جو جنرل تھے ایک جنرل جن کو سی آئیے نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا ان کو اقتدار ملایا گیا اور اس مقصد کے لیے شاہ سے آل ریڈی جو ہے وہ جو حکم نامے تھے وہ سائن کرا لیا گئے تھے آپریشن ایجیکس پر عمل درامت کے بعد ڈاکٹر مسدق کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد ان کو نظر بند کر دیا گیا ان کے ہی اپنے ایک گھر میں انیس سو چوون میں امریکہ نواز حکومت نے ریفائن شدہ پچاس فیصد ایرانی تیل کا کنٹرول برطانوی حکومت کو واپس کر دیا جس کے لیے آپریشن ایجیکس جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا امریکہ اور ایران کے تعلقات بھی دوسرے ممالک کی طرح اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت حالات خرابی رہے ایک ایسا وقت بھی تھا جب ایران کھتے میں امریکہ کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا تھا جس کی مثال یہاں سے ملتی ہے کہ امریکہ جو آج ایران کے نیوکلئر پروگرام کا سب سے بڑا دشمن ہے اور سب سے بڑا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ ایران کے جو ایٹمی پروگرام کو بند کر دیا جائے اس ایٹمی پروگرام کو شروع کرانے والا بھی امریکہ ہی تھا ایران کے نیوکلئر پروگرام کے لیے انیس سو ستاون میں نیوکلئر رییکٹر اور فیول اور انیس سو سٹھ سٹھ میں جورینیم فراہم کرنے والا ملک امریکہ ہی تھا جب تک امریکہ کے حمایتی ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی اقتدار میں رہے امریکہ اور ایران کے تعلقات آئیڈیل رہے لیکن پھر ایران میں انقلاب آ گیا بیسیکلی امریکہ نواز جو حکمران تھے محمد رضا شاہ پہلوی جنہوں نے حکومت میں خوب انجوائے کیا امریکہ کے تحفظات امریکہ کے جو مفادات تھے ان کو تحفظ دیا وہاں ہی انہوں نے ایران کو ایک موڈرن جو ریاست ہے وہ بنانے کی کوشش بھی کی اور ایک وائٹ انقلاب کے نام سے ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ ریاست ایران کو بنانے کی کوشش کی موڈرن کرنے کی کوشش کی وہاں پہ انہوں نے خواتین کی تعلیم کو بہت ضروری کرا دیا اور بہت سی ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کی جو کہ ایران میں موجود جو مذہبی انتہا پسند تھے ان کو پسند نہ آئیں شاہ کے وائٹ انقلاب کے جواب میں ایران کے جو مذہبی گروپس تھے اور شدد پسند گروپس تھے انتخاب پسند گروپس تھے وہ ایکٹیو ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک اور انقلاب کی بنیاد رکھی ایران اسلامی انقلاب ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد انیس سو نواسی میں ایران کے حمایتی شاہ کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئے اور ایک مذہبی رہنما آیت اللہ خمینی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا یہی وہ وقت تھا جبکہ ایران اور امریکہ کی خارجہ پالیسی نے وان ایٹی ڈگری کا یوٹن لیا اور وہ تمام تر تعلقات جو کہ آئیڈیل تھے یہاں تک کہ نیوکلئر پرگرام دیا جارہا تھا وہ سب جو ہے وہ وان ایٹی ڈگری پر ریورس ہو گئے کیونکہ آئیت اللہ خمینی کی حکومت ہی بیسیکلی یہ نعرہ لے کے آئی تھی کہ امریکہ مردہ بات آئیت اللہ خمینی کی حکومت کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی خارجہ پالیسی موجود نہیں ہے یہاں تک کہ رابطہ بھی پاکستان اور دوسرے ممالک کے ذریعے ہوتا ہے تو اس کے بعد سے امریکہ کو ایران کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا کچھ پروکسی وارز میں ایران نے امریکہ کے خلاف کردار ادا کیا اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ دوہزار تیرہ میں ایک آفیشل سیایے کے ڈاکومنٹ کے ذریعے یہ ایکسیپٹ کیا گیا کہ آپریشن ایجکس کے ذریعے ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو تبدیل کرنے میں امریکہ نے اپنا رول پلے کیا تھا اور امریکہ کے جو دانشور ہیں وہ اس کو ایک کالتی قرار دیتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر امریکہ اس وقت جو ہے وہ ایران کی جمہوریت کو ختم نہ کرتا تو آج ایران ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ملک ہوتا